السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم کافی لوگوں نے پوچھا کہ جانماز کا پانی کہاں پھیکا جائے یعنی کہ جو ہے جس جانماز پر ہم نماز پڑھتے ہیں جب اسے دھلتے ہیں تو اس کا پانی کہاں پھیک جائے تو حضرات محترم دیکھئے جس جانماز پر ہم نماز پڑھتے ہیں بہتر یہ دھلنے کے بعد اس کا پانی اگر آپ کے گھر میں کوئی گملہ ہو جس میں درخت لگے ہوتے ہیں پیڑ لگے ہوتے ہیں اس کا پانی اس میں ڈال دیا جائے یہ بہتر ہے اور اگر کچھے مکان ہو تو اس کا پانی جو دیوال پر جو ہے ڈال دیا جائے اس سے جو ہے اس پانی کی بھی عد بھی نہیں ہوئی کیونکہ ہم جانماز پر نماز پڑھتے ہیں اس کی اتنی عزق کرنی چاہیے اور اگر کچھے گھر نہیں آج کل جو پکے گھر بھی نہیں ہوئے تو حضرات محترم سیمنٹ کی دیوالی ہوتی ہیں تو اس پر پانی جو ہے ججب نہیں ہو پائے گا تو نالے میں پھیکنا بھی کوئی حد نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تو حضرات محترم اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں اور جو ہے اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ بھی جو کمنٹ بلوکس میں لکھ کر پیش سکتے ہیں انشاءاللہ اس سوال کے جواب دیلے کی پوری کوش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ